بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا لیکچن نمبر 3 چپٹر نمبر 11 اور ٹوپک ہے اپلیکیشن آف الیکٹرو سٹیٹکس آپ کی بک میں جو اپلیکیشن آف الیکٹرو سٹیٹک ہے وہ تین اپلیکیشن دی گئی ہیں فرسٹ ہے فوٹو کاپیر نمبر 2 لیزر پرنٹر اور نمبر 3 انک جیٹ پرنٹر تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا ہے فوٹو کاپیر فوٹو کاپیر کیا ہے کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جو کسی بھی ڈاکومنٹ کی جو ہے وہ کاپی حاصل کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے وہ اس مشین کو ہم کہتے ہیں فوٹو کاپیر فوٹو کاپیر کا جو پرنسیپل ہے اس کو ہم کہتے ہیں زیرو گرافی زیرو گرافی دو گریگ ورڈز کا جو ہے وہ کمپیڈیشن ہے جس کا مطلب ہے کہ ڈرائی رائٹنگ تو جو فوٹو کاپیر یا زیرو گرافی جس پر یہ ور کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو سٹیٹک یعنی جو ہمارے چپٹر کا نام ہے تو جو فوٹو کاپیر ہے وہ مشین جو ہے وہ کنسسٹ آف فولنگ پارس نمبر ون ڈرم نمبر ٹو لیمپ نمبر تھری لینس نمبر فور ٹونر کاٹریج اور نمبر فائیو ہیٹیڈ پریشیر رولرز اور نمبر سکس پہ ہے کوروٹران جو ڈرم ہے یہ الیمینیم کا بنا ہوتا ہے اور الیمینیم جو ہے وہ بہت اچھا کنڈکٹر ہے تو الیمینیم کے اوپر ایک لیئر جو ہے وہ سلینیم کی لیئر چڑھائی جاتی ہے تو سلینیم جو ہے وہ فوٹو کنڈکٹر کے لاتا ہے فوٹو کنڈکٹر کا مطلب ہے کہ روشنی میں یہ کنڈکٹر کے طور پر ایک کرتا ہے اور دارک میں ہندیرے میں یہ انسولیٹر کے طور پر جو ہے وہ بہیو کرتا ہے تو جو مشین ہے جس کی مین ڈائیگرام ہے جو کچھ اس کا ورکنگ پراسس ہے وہ کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ یہ ایک الیمینیم کراڈ ڈرم ہے جو ابھی ہم پیچھے اس کے پارس پارڈ کے آئے ہیں فوٹو کپیر کے یہ الیمینیم کا ایک ڈرم ہے جو کہ بہت اچھا کنڈکٹر ہے اور اس الیمینیم کے ڈرم کے اوپر جو ہے وہ آل رونڈ ڈرم کے اوپر سلینیم کی لیئر چڑھائی جاتی ہے اور اس سلینیم کے اوپر نا وہ پوزیٹیو چارج جو ہے وہ بیدہ ہیلپ آف کوروٹران جو ہے وہ پوزیٹیو چارج دیا جاتا ہے اب یہ ڈرم جب تک اندیرے میں رہے گا تو پوزیٹیو چارج سلینیم کے اوپر جو ہے وہ موجود رہے گا جو ہی اس ڈرم کے اوپر لائٹ پڑے گی یا اس کو روشنی میں رکھیں گے تو سلینیم یا وہ کنڈکٹر بن جائے گا تو اب ہوتا یہ ہے کہ جس ڈاکومنٹ کو ہم نے فوٹو کاپی کرنا ہوتا ہے لیٹس پوز ریڈ کے یہ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر تھری لکھا ہوا ہے اب اس کو ہم نے فوٹو کاپی کی مدد سے اس کا پرنٹ لینا ہے پیچ کے اوپر اب جو بھی ڈاکومنٹ جس کا بھی ہم نے فوٹو کاپی کرنی ہے اس کو مشین کے ایک گلاس ہوتا ہے گلاس کے اوپر رکھا جاتا ہے اور ایک لائٹ آن ہوتی ہے لیمپ آن ہوتا ہے وہ لیمپ کی روشنی جو ہے وہ اس ڈاکومنٹ پر پڑتی ہے تو اس ڈاکومنٹ کے مختلف ایریاز ہیں ڈارک ایریاز اور لائٹ ایریاز ہیں جو لائٹ ایریاز ہیں وہ لائٹ کو رفلیکٹ کر کے اس ڈرم کے اوپر جب وہ فوکس کرتے ہیں جبکہ یہ جو ڈارک ایریاز ہیں جو بھی ڈاکومنٹ ہوگا اس کے لائٹ اور ڈارک ایریاز ہیں جو ڈارک ایریاز ہوگے وہ لائٹ کو ایبزار کر لیں گے اور جو لائٹ ایریاز ہوں گے وہ روشنی کو رفلیکٹ کر کے اس ڈرم کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں گے اب جب اس ڈرم کے اوپر جس جس ایریے کے اوپر لائٹ پڑے گی جس ڈاکومنٹ کو کاپی کرنا ہے اس کے لائٹ اور ڈارک ایریاز کے مطابق اس ڈرم کے اوپر لائٹ یا وہ فوکس ہوگی تو جس جگہ پر لائٹ پڑے گی وہ ایریہ جو وہ کنڈکٹر بن جائے گا اور الیمینیم کے لائٹ کے ساتھ وہ نیوٹلائزیشن ہو جائے گی اور جس جگہ جو ہے لائٹ نہیں پڑے گی ادھر پوزیٹیف چارج رہ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹ ہم نے کاپی کرنا ہے اس کا اس ڈرم کے اوپر پوزیٹیف چارج ایمرج جو ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے اس کے بعد یہ جو پوزیٹیف چارج ایمرج ہے اس کو ہم نے پیپر کے اوپر وائٹ پیپر کے اوپر شیٹ کے اوپر جب وہ ٹرانسفر کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ سپیشل بلیک پوڈر جس کو ٹونر کہتے ہیں اس کو نیگٹیف چارج دیا جاتا ہے اور وہ اس ڈرم کے اوپر جو ہے وہ سپری کر دیا جاتا ہے اب جدھر جدھر پوزیٹیف چارج ایمرج جو ہم نے ادھر حاصل کیا تھا وہ نیگٹیف چارج ٹونر جو ہے وہ ادھر اس ایمرج کے ساتھ یا وہ سٹک کر جائے گا اب اس شیٹ جس کے اوپر ہم نے ڈاکومنٹ کا ایمرج حاصل کرنا ہے وہ مشین کے اوپر اس ڈرم کے اندر سے گزرتی ہے اور یہ ڈرم کو وہ جو پیپر ہے اس کو سٹرانگ جو ہے وہ پوزیٹیف چارج دیا جاتا ہے تاکہ یہ جو ڈاکومنٹ کا جس کا ایمرج ہم نے حاصل کیا ہے وہ اس شیٹ کے اوپر پیپر کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے تو وہ پیپر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح یہ جو ہے پیپر کے اوپر جو ہے وہ انک جو ہے ٹونر جو ہے وہ سٹک کر جاتی ہے اب یہ جو انک ہوتی ہے اس کو پرمانٹ ایمپریشن حاصل کرنے کے لیے کیا کہہ جاتا ہے کہ یہ دو رولر ہوتے ہیں جن کے اندر ہیٹر ہوتا ہے تو ان کے اندر سے اس پیپر کو گزرنا پڑتا ہے جب وہ ان ہیٹر کے اندر سے گزرے گا تو یہ جو انک ہے وہ ملٹ ہو کر یہ جو پیپر ہے اس کے فائبر میں پرمانٹلی ایمپریشن حاصل ہو جائے گا ہمیں تو وہ ڈاکومنٹ جس کو ہم نے ادھر فوٹو کپی جس کی حاصل کرنی تھی وہ ہمارے پاس ادھر پیپر کے اوپر پرمانٹ ایمپریشن کی شکل میں ہمارے پاس وہ حاصل ہو جائے گا اسی کو میں نے ایک اور ڈائیگرام سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس کی ہم نے فوٹو کپی حاصل کرنی ہے اس کے اوپر اے لکھا ہوا ہے تو یہ لیمپ ہے اس کی لائٹ اس پیپر کے اوپر فوکس ہو رہی ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اس پیپر کے مطابق جو کچھ بھی اس کے اوپر لکھا ہوگا اس کے کچھ ایریا جیسے یہ اے ہے اس کے اندر یہ وائٹ ایریا ہے اور یہ سائٹوں پہ بھی وائٹ ہے اور یہ اے جو لکھا ہوا ہے وہ ڈار کلر کا ہے جو ڈار کلر ہوگا وہ لائٹ کو ابزار کا لے گا جبکہ باقی سارا جو وائٹ پورشن ہے جو لائٹ پورشن ہے وہ روشنی کو ریفلیکس کرے گا اور اس لینز کی مدد سے اس الیمینیم کے ڈرم کے اوپر جب وہ فوکس کر رہا ہے جو ہی ہے اس الیمینیم کے ڈرم کو میں نے پہلے بتایا کہ الیمینیم جب وہ ایک اچھا کنڈکٹر ہے اور اس کے اوپر ایک سلینیم کی لیئر ہوتی ہے اور سلینیم جب وہ فوٹو کنڈکٹر ہے یعنی دارکنیس میں اندیرے میں وہ انسولیٹر کے طور پر بہیو کرے گا اور روشنی میں وہ کنڈکٹر کے طور پر وہ بہیو کرے گا تو جیسے اس کے اوپر لائٹ پڑے گی جس طرح کا یہ ڈاکومنٹ ہوگا اس کے لائٹ ایریا اور ڈارک ایریا جو روشنی کا بظہر کالیں گے اور لائٹ ایریا اس کو رفلیکٹ کریں گے تو اسی طرح اس سلینیم کے اوپر جو ہم نے پوزیٹیو چارج جو ہے وہ سپرے کیا تھا تو وہ جیسے جیسے روشنی پڑے گی ادھر وہ کنڈکٹر بان جائے گا اور الیمینیم سے نیوٹلائزیشن ہو جائے گی اور جیسے روشنی نہیں ہوگی وہ والا ایریا کا پوزیٹیو چارج اس ڈرم کے اوپر ہی رہے گا اب کیا ہے کہ یہ ایک پیپر ہے جس کے اوپر ہم نے ایمج حاصل کرنا ہے جو ہی یہ جو پوزیٹیو چارج ایمج جو ہم نے حاصل کیا ہے اس ڈاکومنٹ کا وہ ڈرم یہ روٹیٹ کرے گا وہی یہ ٹونر ہے جو بلیک پوڈر ہے جس کو نیگٹیو چارج دیا ہے وہ جب اس کے سامنے سے گزرے گا تو نیگٹیو چارج ٹونر جائے وہ جدھر جدھر پوزیٹیو چارج ایمج حاصل ہوگا اس ڈاکومنٹ کا ادھر یہ سٹک کر جائے گا اب جب یہ وائٹ شیٹ جو ہے اس ڈرم سے ہو کر گزرے گی تو وہ ڈرم کا جو نیگٹیو چارج انک جو ہے وہ اس کے اوپر جائے وہ دیکھے اس پیپر کے اوپر آ جائے گا ایمج اس طرح کا اور یہ ہے ابھی ایمپریشن جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے جو ہی یہ ہیٹیر رولر کے اندر سے گزرے گا تو وہ جو ٹونر ہے انک ہے وہ ملٹ ہو کر اس پیپر کے فائبرز میں انٹر ہو جائے گی اور پرماننٹ ایمپریشن جو ہے وہ ہم اس ڈاکومنٹ کا اس وائٹ شیٹ کے اوپر حاصل کر لیں گے تو مین جو ورکنگ پرنسیپل ہے جو اس فوٹو کا پیرک ہے اس کے ڈیفرنٹ پوائنٹس جو ہے وہ میں نے اس طرح اس کی سمری بنائی ہے مثلا نمبر مان چارجنگ آف ڈرام ہے یعنی وہ جو الیمینیم کا ڈرام ہے اس کے اوپر انسولیٹر یعنی وہ جو فوٹو کنڈکٹر ہے سلینیم اس کی لیئر اور اس کو پھر پوزیٹیو چارج یا وہ سپری کیا گیا ہے دوسرا پراثر جو ہے ایمج اصل کرنا ہے اس ڈاکومنٹ کا جس کی ہم نے فوٹو کاپی کر لی ہے تیسرا پراثر جو ہے وہ فکسنگ آف ٹونر ٹو دا ڈرام ہے یعنی یہ جو ٹونر ہے وہ اس جو نیگٹیو چارج دے کے اس ڈرام کے اوپر پوزیٹیو چارج کے ساتھ سٹک کرا لیں تو چوتھا پراسس جو ہے وہ ہے ٹرانسفر آف ٹونر ٹو دا پیپر یعنی یہ دیکھیں کہ یہ جو پوزیٹیو چارج ایمج اصل کیا ہے ہم نے اس کے اوپر سپری کیا ہے وہ نیگٹیو چارج ٹونر کو اور پھر کس طرح ہم نے اس کا ایمج اصل کر لیا ہے اس پیپر کے اوپر تو پانچ ماہ جو پراسس ہے وہ ٹونر کو پرماننٹ امپریشن دینے کے لیے پرماننٹ رکھنے کے لیے ہم نے اس کو ہیٹیڈ رولر رکھنے سے گزارا ہے تاکہ وہ ٹونر جو ہے وہ ملٹ ہو کر اس پیپر کے فائبر میں پرماننٹلی امپریشن ہو جائے تو یہ تھا ہمارا سارا فوٹو کاپیر کس طرح ورک کرتا ہے اور اس پرنسپل کے اوپر وہ کام کرتی ہے فوٹو کاپیر مشین تو یہ آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس لیکچر کو آپ نے سننا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو کم از کم دو دفعہ یاد کر کے زبانی یاد کر کے تو کاپی کے اوپر ضرور لکھنا ہے شکریہ لکھیں اللہ حافظ شکریہ